السلام علیکم لہور میں پی سی بی نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کی کرگڑ کیسے لے کے جانی ہے کس اپروچ کے ساتھ کھیلنی ہے تو میرے خیال سے اب یہ میٹنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی جب یہ چیمپیس کپ کا بتایا گیا کہ اس سے ہم لوگوں کو پلیئرز مل جائیں گے اور اس سے بیک اپ بھی مل جائے گا اور اس ٹورنمنٹ سے سب کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی کرگڑ بہتری کی طرف ہے تو اس کے بعد تو آج کی میٹنگ ہونے نہیں چاہیے تھی کس وجہ سے رکھی گئی ہے تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ کتنے پرفیشنل ہیں کیا سوچ ہے ہماری اور یہ سارے بندے فیصلہ باد میں تھے اور یہ میٹنگ فیصلہ باد میں نہیں ہو سکی بھانگ بو سڑا سارا اٹھا کے لہور لے کے آئے ہیں بوکنگ کروائی ہے پیسہ دی ہے لگایا ہے اور اس کے بعد یہ میٹنگ رکھ لی ہے اب اندازہ لگا لیں سوچ چیک کر لیں کہ پیسے لگانے کیسے ہیں سمجھ تو گئے ہوں گے آپ یہی کہہ سکتے ہیں اور جو پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں ان پلیئروں کا کیا کام ہے مجھے ایک بات بتائیں ان پلیئروں سے پہلے یہ تو کہیں کہ پرفارم کریں اپنی جگہ پکی کریں ٹین کو جتوائیں آپ ٹھیک ہوں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ان پلیئروں کو بولیں کہ آپ پلے اپنے پرسنل گول سائٹ پہ رکھیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ٹیم کا پلے سوچیں کپتان کو کہیں کہ کپتان ٹیم بناتے ہیں بیک اپ پلیئرز بناتے ہیں اپنے پلیئروں کو پاورفول کرتے ہیں پرفارمس کے ساتھ اور کسی چیز کے ساتھ نہیں جو دوسری چیزوں میں آپ آفور بناتے ہیں آپ نے بہتر کیسے ہونا ہے پہلے آپ تو کنڈیشن کے مطابق گیارہ بنا لیں پندرہ بنا لیں آپ سے یہ دو تین چیزیں تو ہوتی نہیں آپ کا گیم پلان زیرو ہے آپ کی گیم اویرنس ایٹیچوٹ کنڈیشن کے مطابق گیارہ بنانے کیسے کھیلنا وہ تو پہلے بہتر کر لیں آپ میٹنگ میں آکے بیٹھ گئے ہیں ظاہری بات ہے پلیئروں کو بلائیں گے وہ تو آئیں گے یہ تو ہائی منجمنٹ کو سوچنا چاہیے اور چیئرمن صاحب کو یہ بات یہ کام جو ہے وہ جو ڈریکٹر رکھے ہوئے اتنی ہیوی سیلری پہ ان سے پوچھنا چاہیے آپ نے کیا پلانز بنایا ہوئے پاکستان کی کرکٹ کا گراس ہور لیول پہ انڈر فیفٹین انڈر نائنٹین کلپ کرکٹ اس کے بعد دمیسٹی کرکٹ اے ٹیم کے ٹوورز انڈر نائنٹین کے ٹوورز ان کو یہ پوچھے نا وہ تو یہ پلانز لے کے آئے ہیں تو ہم لوگوں نے کیسے سروائیو کرنا پاکستان کرکٹ بورڈ میں کام کے معاملے میں زیرو اور کب سے ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کتنی بار آ چکے ہیں تو یہ حال انہی کی ایسے ہوا ہوئے پاکستان کی کرکٹ کا کہت جو یہ ملہ لگانا پڑتا آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن تو یہ ختم ہو جائے گا بس یہ کہنے کا مطلب ہے لڑکوں کے ساتھ انصاف کریں اپنی ڈمیسٹی کریگر کے ساتھ انصاف کریں اپنا سسٹم سٹونگ کریں پرفارمس سٹونگ کریں پرفارمس اور سکل سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے یہ جو آج کل رنگ بازی شروع کی ہوئی ہے فٹنس یہ بات پلیئر کے مطلق وہ بات پلیئر کے مطلق ان چیزوں سے دور نکلیں یہ کیریئر ختم کرنے یہ اتنے سال کا ہو گیا یہ فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کرتا سیکھیں انڈیا کے ٹیم سے روی چین ایشون سے سیکھیں اٹھتی سال کا فٹنس دیکھیں فٹنس نہیں پرفارمس اور سکل جس کی ویسے ابھی تک کھیل رہا جس کی ویسے ابھی تک وہ سو سو کر رہا ہے ابھی تک وہ پانچ پانچ آؤڈ کر رہا ہے دس دس آؤڈ کر رہا ہے اس سے بڑی نہیں ہے آج رویت کھیل رہا ہے تو وہ اپنی پرفارمس اپنی سکل کی ویسے تو آپ لوگوں نے کیریئر خراب کرتے ہیں آپ لوگ خراب کرتے ہیں کہ میرے سے زیادہ نام بن رہا ہے آپ کے ایشو ہوتے ہیں وہ آپ سامنے رکھتے ہیں اس کے کیریئر کے ساتھ اس کا کیریئر خراب ہوتا ہے وہ ٹیم سے باہر ہوتا ہے تو پاکستان کی زیادتی ہوتی ہے آپ تو خوش ہوتے ہیں لیکن صدق میں جاماں انہت ہے جو انہوں بہت زیادہ سپورٹ کر دینے ایس چیزیں گئے بس ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے آج آپ دیکھ لیں یہ چار دیواری میں بار بار بیٹھنے سے افغانستان کی ٹیم ایسے نہیں بن گئی ایسے ان کا پروسس دیکھیں ان کی پروگریس دیکھیں کتنی ہائی چلی گئی ہے آج ایشیا میں دوسری ٹیم بڑی ٹیم بن رہی ہے آپ دو دن پہلے ہی انہوں نے ساؤت افریقہ کو سیریز ہر آئی ہے کتنی بڑی ایچیمنٹ ہے ان کے لئے اپروچ انٹینٹ کنڈیشن پلینگ الیون پندرہ بنانے سسٹم کو ڈیمیسٹری کو کیسے سٹونک کرنا گراسور لیول پہ کیسے کرکر کھلانی ہے ان چیزوں پہ انہوں نے ٹائم لگایا ان چیزوں پہ انہوں نے پیسہ زائی کیا نہ کہ یہ یہ جو میٹنگیں بٹھا بٹھا کہ تیس تیس چالیس چالیس لوگوں کی اس پہ پیسہ نہیں لگایا انہوں نے پیسہ زائی نہیں کیا اس طرح پوچھیں یہ چیزیں کام کرنے والی ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگوں کا گراف کیوں نیچے گیا کیوں دنیا کی کرکٹ میں پاکستان کی کرکٹ کا مزاق بنا ہوا ہے صرف اسی ویہ سے تو اس لیے یہ مجمع جو لگایا لہور میں یہ فیصلہ باد میں بھی ہو سکتا تھا وہیں پہ تھے نا ایک دن پہلے تو اتنی پنچائت لگانے کی ضرورت نہیں تھی چیرمن صاحب سوچیں ذرا کہ یہ مشورے جو ایسے دے دے کے نا جو ایسی کہنا میڈیسین لے کے جس کی ویسے آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ کا نقصان کر رہے ہیں ان چیزوں سے ذرا باہر آجے پھر کپتان آپ دیکھ لیں یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بات کی جاری تھی شان بھی چینج بابر بھی چینج بھئی کیوں نئے کپتان میں کیا ایسی چیز آیا ہے یعنی نئے کپتان نے کونسی جا کے رنجی ٹرافی سے سیلیکشن کرنی ہے اپنے پلیز لے کے آنے ہے یا اسی سسٹم سے لے کے آنے ہے اسی سسٹم سے لینے ہیں کیونکہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں جن سے نہیں خوش اس کو ایسے خراب کریں گے پھر یہ خراب ہوں گے تو چیرمن صاحب پہ باتیں ہیں چیرمن صاحب وہ سوچنا چاہئے کہ یہ ایسے بیو کو بنا رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ کو تو یہی ہے کہ ان پلیئروں کا کام اس طرف ہے پرفارمس کرنا جگہ پکی کرنا ان کو کہیں کہ کرکٹ کھیلیں ہمیں پرفارمس چاہیے ہمیں جیت چاہیے آپ کے پرسنل گول نہیں چاہیے آپ کے پرسنل ایشو نہیں چاہیے ان سے پوچھنا کیا چاہیے اور کیا کچھ ملے اور کیا دینا ہے ہون تو پی سی بی کے میں ہاں گردہ ہی رہ گئے نہیں کڈنی ہی رہ گئی یا دے نہ لی پلیئرانو پرفارمس زیرو اور کیا چاہیے این نو سی ہارلیک ہی مل جاتی ہے سینٹر کانٹرٹ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں مل جاتا ہے پرفارمس زیرو آپ نے اچھا کرنا ہے تو یہ چیزیں کنٹرول کرنے والی ہیں ڈومیسٹک کرکٹ بول پلیئرز لائیں جو اٹلیس فور ڈے کے میچ بارہ پندرہ میچ کھیلا ہو پلیس ٹے کے میچ کوئی پندرہ بیس کھیلا ہو بیٹس مین ہے تو اس کے چار پانچ سو ہوئے ہیں اور ڈومیسٹک میں تو آئے فاس بولر ہے تو اس کے کوئی چار پانچ پانچے ہو تو پھر لے کے آئیں جس سے اس کا سکل مینٹلی سٹونگ فٹنس لیول بہتر ہو نہ کہ آپ لوگ جو کام شروع کیا ہے جس طرف لگایا ہوا ہے اپنی غلطییں چھپانے کے لیے اس طرف لوگوں کو لگایا ہوا یہ باتیں شروع کی ہیں فٹنس فٹنس تو میری ریکویسٹر جو بات کرتے ہیں فٹنس کی کرکٹر ذرا وہ روی چیندرہ ایشون کو بھی دیکھ لیں وہ سو ایسے نہیں کرتا وہ ڈے میں تیس اور ایسے نہیں کرتا آپ کے بھی کرتے تھے لیکن آپ نے وہ بس رنگ بازی والا سسٹم لے کے آئے ہیں اس میں آپ نے اپنی کرکٹ کی تبائی کر دیا ان لوگوں کا مقصد آپ نے ان لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے دیا اس طرف لگا کے کبھی سوچا ایسا سوچنا پڑے گا خیر دیکھتے ہیں اب کتنا کمل کرتے ہیں کیا چیزیں آتی ہیں اگلے ٹورنمنٹ میں یہ پلی اوف میں اور پلی اوف بھی میں احران ہوں اپنے کیریئر میں فسٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں ونڈے کرکٹ میں ہو رہا ہے یہ چیزیں سے نہیں کچھ ہوگا پوائنٹس بونس پوائنٹ ونڈے میں ہوتا ہے مجھے ایک بات بتائیں اب ختم ہو گئے سارا کچھ اب سمپل جیسے آئی سی سی کرواتا ہے ففٹی آور ورلڈ کپ کیا ہے ٹاپ چار ٹی میں سمی فائنل ٹی ٹونٹی ہو تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے کپتان جو بھی ہیں پاکستان کی ان کو سوچنے سے یہ خیر افغانستان کے لیے کتنی بڑی اچیومنٹ ہے وہ سیریز جیتے ہیں ساؤت افریقہ سے اپروچ دیکھیں ان کی ٹیم میں ان کی کنٹری میں دیکھیں کیا حالات ہیں کن مشکل ٹائم سے نکل رہے ہیں اور کان سے کان پہنچ گئے ہیں بڑی اچیومنٹ ہے اب انڈیا رہے گی جن سے وہ جیتے نہیں ہیں انٹرنیشنلی تو آپ انڈیا سے بھی جیت جائیں گے جب یہ پلیئرز نہیں ہوں گے جنہوں نے انڈین کرکٹ کو سمجھ لیا ہو گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ بھی ہوں گے تو وہ بیک اپ میں ایسے پلیئرز بنائیں گے ایسے ہی وراد کولی بھومرا اور روہد تیار کر لیں گے پنت کہیں تیار کر لیں گے کیونکہ ان کے پرسنل اجنڈے نہیں ہیں وہ پلیئروں کا کیریئر خراب نہیں کرتے اور سری لنکا آپ دیکھ لیں ٹیسٹ میچ بیک ٹو بیک جیت گیا ہے نیوز لینڈ سے بھی ٹیسٹ میچ جیت گئے ہیں انگلنڈ میں اوول میں ٹیسٹ میچ جیت گئے ہیں سری لنکا جیسی ٹیم ٹیسٹ میچ جیت رہی ہے آپ اندازہ لگا لیں کیا کہ ایک بندہ آیا ہے صرف سنت جیسوریہ فرس ٹائم آیا ہے سی لنکا کی کرگڑ میں فریش بندہ آیا ہے تو آپ دیکھ لیں ان کے کھیلنے کا انداز اور پروگرس ان کی دیکھ لیں تو ہم لوگ آپ کے سامنے ہیں کیا کر رہے ہیں بس ہم لوگ اپنے پرسنل ایشو سے باہر نکلیں گے نا بڑا سوچیں گے تو پھر ہی ہے پھر لڑکے آپس میں سوچتے ہیں اچھا یہ اپنے رہا اتنے رنس کر رہا ایسے کر رہا اب اس سے زیادہ منے کرنے ہیں اچھا یہ بولر کیوں آئے گا میں اس سے زیادہ اچھے کر گئے بڑا نہیں سوچتے بڑا سوچتے کیا ہیں اچھا روحیت نے سو کی ہے تو میں اب روحیت جیسی پرفارمس کر کے دکھاؤں گا کسی بڑے کا نہیں سوچیں گے آپس میں سوچیں گے کہ میں نے اس کو کیسے باہر نکالنا اس سے زیادہ میں نے اچھا کھیلنا بڑا سوچیں گے نا کہ میں نے بھومرا کیسے بننا ہے میں نے مچل سٹارک کیسے بننا ہے ان کے پاس کیسے پہنچنا ہے ان کے لیول پہ کیسے جانا ہے ان جیسی بولنگ میں کیسے ہی کروں گا میچ کیسے جتباؤں گا یہ نہیں سوچتے ہیں کیونکہ ان کے آپس میں ہی اتنے ایشوز ہیں آپس میں اتنے لڑائی ہیں جو سوچتے ہیں یہ چیز میں نے مجھے یاد ہے دوزار بارہ تیرہ میں میں ڈھاکہ لیگ کھیل رہا تھا ان کی آپس میں کمپیٹیشن اتنا سخت قسم کا ہے انٹرنیشنلی اتنا پیشن کے ساتھ نہیں کھیلتے جو ڈھاکہ لیگ وہ کھیلتے ہیں آپس میں اس وقت میں نے یہ دیکھا تھا میں نے کہا ان پلیئروں کا سوچیں گے یہی انٹینٹ کے ساتھ اپروچ کے ساتھ جو یہ ڈھاکہ لیگ کھیل رہے ہیں تو یہ کیا بن جائیں گے تو آج وہ میں نے دیکھا کہ جب وہ پاکستان کے ساتھ کھیلے ہیں کہ تھوڑی سی سوچ چینج ہوئی ہے ان میں جو اس وقت ان کی سوچ تھی وہ مجھے آج کل کی ہماری کرکٹ میں نظر آ رہی ہے کہ میرا بندہ یہ کپتان بن جائے میرا بندہ ٹیم میں آجے اگر میں کوچنگ میں آ گیا ہیڈ کوچ بن گیا تو اس بندے کو آنا چاہیے یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگوں نے اگر لانا تو آپ ایک پروسس کے ذریعے لے کے آنا پرفارمس کے ساتھ دمیسٹی کھیلتے ہوئے بس نیٹ میں اچھا لگا ایک چھکا اچھا مار دیا ایک چالیس اچھا کر دیا بول ایک سو چالیس پہ کر دیا تو بس سیلیکشن ہوگی یہ ہے چاہیے جس پہ ان پلیئروں کو بٹھا کے نہیں کام ہونا چاہیے پہلے آپس میں بیٹھ کے جو ڈریکٹر ہیں چیئرمن صاحب ہیں ان کو اس طرف کہنا چاہیے کہ بھئی یہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے مجھے کرکٹ ڈومیسٹک چاہیے مجھے کلب کرکٹ سٹونگ چاہیے مجھے سکول کرکٹ چاہیے مجھے انڈر نائنٹین کے ٹورس چاہیے اے ٹیم کے ٹورس چاہیے ڈومیسٹک کرکٹ مجھے سٹونگ چاہیے کمپیٹیشن نظر آئے مجھے تو آپ نے اتنی باتیں جو کر کے ایک مہینہ پہلے ڈیڑھ مہینہ پہلے کر کے کہ چیمپئنس کپ سے سارا کچھ ہو جائے گا تو آج پھر کیوں لگانے کی ضرورت تھی مجھے ایک بات بتائیں اس کا مطلب ہے کہ بیک فائر ہو گیا چیمپئنس کپ یہی مقصد ہے نا آج میٹنگ بٹھانے کا کہ جو سوچ رہے تھے جو عوام کو لولی پاپ دیا تھا تو وہ آج لگ رہا کہ سارا مٹی میں چلا گیا جو پلاننگ کی تھی کیونکہ غلط تھی نا اس لیے آج بیٹھنا پڑ گیا جو آج آپ کو بتانا پڑ گیا کہ ہم یہ صرف جا رہے ہیں یہ میرا ایکسپریئنس کہتا ہے تو اس لیے بڑے ڈسین ہوتے ہیں پاکستان کی کریڑ میں لیکن ایسے بلندر نہیں ہوتے جیسے ابھی ہو رہے ہیں جیسے کروانے کی کوشش جاری ہے جیسے لگ رہا ہے کہ فورس کیا جاتا ہے یہ کام کرنے کے لیے اور اس میں نقصان پاکستان کا یہ پی سی بی کہی ہے میرا نقصان نہیں ہے تو ہم نے بات کرنی ہوتی پاکستان کو سامنے رکھتا ہے پاکستان کریڑ بورڈ کو کیونکہ پاکستان کریڑ بورڈ کی ویسے کریڑ چلتی ہے بچے کھیلتے ہیں تو جب ہم لوگ ان کا اچھا سوچیں گے نا پاکستان کریڑ بورڈ کا تو باقی چیزیں اچھی ہو جائیں گے جب ان میں غلط لوگ ہوں گے نا تو پھر پاکستان کریڑ بورڈ کو کرٹیسزم سائنا پڑے گا جو اس وقت چل رہا پاکستان کریڑ بورڈ کے ساتھ تو اگر یہ میری باتیں ٹھیک ہیں تو ضرور بتائیے گا اگر غلط ہے تو پھر بھی اگر اس میں سے کوئی بھی بات ایسی ہو جو پاکستان کی کرگڑ کے لیے بہتر ہو تو ضرور کریں کوئی پرسنل ایشو کی ویسے اگنور نہ کریں یہ ساری بات ہے اگر میں ہوں تو میں ضرور کروں میں وہ کام کروں جس سے پاکستان کی کرگڑ اوپر جائے جس سے پاکستان کے پلیئرز خوش ہو نہ آکے ان کے پلیئروں کے نمبر بلوک لسٹ میں ڈال دوں نہ آکے اپنے ایشو جو آپ کو پسند نہیں ہے ڈیفرنٹ ایشو بنا کے رنگ بازی لگا کے باہر کر دیں فٹنٹ ایس ڈمیسٹی کرکٹ ہے ایک بیس آپ لوگوں کی آپ نے اس بیس کو خراب کرنے کی بھی کوشش کب شروع کر دیا فیر پانچ سال سے خراب ہی کر دی جب پانچ تیمیں بنائی ہے چھے تیمیں بنائی ہے آپ نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ختم کر دیا اریجنل کرکٹ کو ختم کر دیا انڈر نائنٹین کے ٹور ختم کر دیا آپ نے انڈر نائنٹین کا ٹورنومنٹ ختم کر دیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بیچ میں ٹورنومنٹ ختم کر کے پاکستان کا کتنا نقصان کیا کتنا پیسہ ضائع کیا ٹرائولنگ ہوتلنگ کیمز وینیوز منیجمنٹ ساری ٹرائول کر گئی ہے یہ نہیں سوچا کہ کتنے کروڑوں پیس آیا ہوا ہے آپ نے ایسی ٹیم کو جب رکھا تو آپ کو کینسل کرنا پڑا بیچ میں ٹونا مڈر نائنٹین کا وہاں سے بندہ سیکھ جاتا ہے کہ آپ کی ٹیم اچھی نہیں ہے کنفیوز لوگ ہیں پھر آپ نے انہی بندوں کے ساتھ بیٹھ کے آج میٹنگ کر رہے ہیں اگر ان چیزوں سے بہتر ہوتی ہے کہ دوبارہ اس میٹنگ کے بعد جو پلان دیا جائے گا کہ دوبارہ کبھی نہیں بیٹھیں گے بس کرکٹ ہوگی تو پھر دیکھ لیتے ایک اور میٹنگ ایک اور کوئی ٹورنومنٹ بتا دیں گے یہ چیمپینز کپ ہے وہ کوئی آجے گا میرے خیال سے پتہ نہیں کیا نام آجے گا نیا ہی نام آئے گا جیسے اس میٹنگ کا نیا نام رکھا خیال رکھے گا سلام علیکم